بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کہاں سے اور کیا پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ درسل میں فرمان صدیقی بات کر رہاں قطع کی سے جی جی درسل ایک مسئلہ ہے میری گائے سوئی ہے کاری شام کو ٹھیک ہمیں پتہ نے چلا ہاتھ کے پر رات کو سوئی تھی ہمیں ہمیں جے کہیں کہ جے ہوتی کھا گئی ہے دوسرا مسئلہ ہی ہے اس کا جو حمانہ ہے اس پر سوزش ہے ایک فرائٹ پہ دیسے کانا نہیں ہوا ہوتا کوئی تیڑا حمانہ ہوا ہوتا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کا ٹھیک ہے ہمیں پہتے ہیں صدیقی صاحب مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ جہر کھا گئی کوئی کئی دفعہ یہ دیکھنے میں ہے جب انٹینڈڈ جانور ڈیلیوری ان کی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے یا وہ خود کھا جاتے ہیں یا کتے بھی لے کھا جاتے ہیں بہرحال آئندہ پلیس احتیاط کریں جب بھی کوئی ڈیلیوری ہونے والی ہو کسی بھی گائے یا بینس کی تو اس کو الگ بان دیں اور ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں دوسرا یہ ہے کہ کھا جائے اگر کھا گیا یہ ہے تو فوراں دو لٹر دودھ لیں گھرم کریں اس میں ایک پاؤ دیسی گھی ڈالیں اور آدھا پاؤ ایک پاؤ چینی ڈالیں اچھی طرح تروڑ بنا کے یہ اس کو پلا دیں جب بھی پلائیں تو کوشش کریں ڈرینچنگ گھن کا استعمال کریں تاکہ اس کو اتھو نہ لگیں یا اگر پلانے کا آپ کو نل بغیرہ کے ساتھ پلاتے ہیں تو زبان نہیں پکڑھیں ٹھیک میری جان یہ کام کریں باقی جو آپ اس کے اہوانہ کانہ ہے ایک سائیڈ پہ سوجا ہے ایک سائیڈ پہ اس طرح ہے اس کے لئے دسی علاج بتا رہا ہوں دو یا تین دن کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک چٹانک کالی مرچیں کوٹ لیں ایک پاؤ دیسی گھی میں تڑکہ لگائیں اور نیم گرم ہو تو اس کو دے لیں تین دن پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس فوجش اتر جائے گی میٹی کے وغیرہ لگوانے کے ہم ہی نہیں ہوں تازہ چکے سوئی بھی ہے اس کو ٹھنڈا پانی نہ دیں نیم گرم دیں آئندہ اس کے میلہ کے لئے جو میرے پروگرامز ہیں وہ دیکھیں ان پر عمل کریں دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ صبح سے جتنے پروگرامز کر رہا ہوں ان کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی وہ اختیار کریں یعنی میانہ روی آدھی زندگی ہے اگر ٹرو میں ورڈز اس کے حدیث مبارک پر دیکھو نا تو میانہ روی یا مسارف یعنی خرج میں آدھی زندگی ہے نسف المعیشہ اللہ اکبر دعاو من یادرکی فیماللہ بدا مطلب جو واقع بدا اس